سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آیوش نے اسلام قبول نہیں کیا تو علیزہ نے اس کے ساتھ شادی کیا تو وہ شادی نہیں ہے وہ نکاہ ہوئی نہیں سکتا کسی بھی مسلمان لڑکی کا کسی ہندو لڑکے سے نکاہ نہیں ہو سکتا مطلب شادی کرنا چاہتے رہا مجھ سے آؤ ایک بات بتانی دیدرہا چل دی آنے پاس اور قریبا سمجھنی پانی چھمکنی کی بڑی دیکھیں مسلمان عورت کا کسی بھی غیر مسلم مرد سے نکاہ نہیں ہو سکتا بہت بڑا جرم ہے اس نے مجھے کیا بولا کہ غیر محرم سے دور رہا ہو سس تو میرے غیر محرم ہو تو میں نے اس کو کیا جواب دیا کہ اس کو محرم بنانے کی پوری پوری پیاری کیا تو کیوں کیا ہوگی کیا بتائیں اسی مسلمان ہو جائے جا کے ہمارے جیسے سب میاں بھائی اٹھا کٹھا بن جائے میں جانتا ہوں کہ تمہیں محبت ہے لیکن تمہیں فخر کرنا چاہیے اپنے مسلمان ہونے پر کچھ فولورز اور شہرت کے لیے کم سے کم اپنے ایمان کے بارے میں سوچ لیتے آخرت کے بارے میں سوچ لیتے نبی کے بارے میں سوچ لیتے کچھ فولز جانا ماں آئی سکھے نپال ماں آئی سکھے نپال میرو بڑا لائی بیٹنا میرو بڑا لائی بیٹنا میرو بڑا لائی بیٹنا لائی بیٹنا جتنا اسٹیادم اور جتنا فیم اور جتنی پبلک سٹی اس کو ملی ہے اگر آپ کو مل جائے تو آپ بھی یہی کام کرو گی دوسرے کوئی نا اس طرح کا تانہ مطمئن شارو خان نے بھی ایک ہندو لڑکی سے شادی کی ہوئی ہے اور سیاف علی خان نے بھی جو ہے وہ ایک ہندو لڑکی سے شادی کی ہوئی ہے باقی بھی بہت سارے ایکٹر ہیں جو نونیت سے عمل کی ہوئے ہیں تو میرے بھائی کہ کوئی ایکٹر ہو دولاکار ہو یا کوئی بھی ہو کوئی اگر وہ دین کے حلاف کوئی کام کرتا ہے تو وہ جائز نہیں ہو جاتا کسی ایکٹر نے کیا ہوا تو ان کے لئے بھی وہ حرام چیز ہے جیسے ہی تو بول کے روکتے بھائی ہر ایک کو اپنی زندگی جی نے کا حق ہے اس کی فیملی ہے انہیں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے انہیں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے انہوں کو بھی ان کے ایمان کا لحاظ ہے کو آج کو کارکرام مہا یہاں اوڑای سواغ چھوٹا یہاں ہائی لائٹ ہیرے پچھو سب بندہ پہلے تپای کو آفنو من مان مہا لائکا قرارو کومینڈ مہا راکھنا نا بیشن ہو لہا تسکبین که آیوش را ایلوزالے بیوہ کرنا ہونچکی اوندین را کون پرام پرام مہا بیہ گردہ ٹھیک آمین تپای کو بیچار کو پرخائی مہا ہونے چھوٹا تپای اوڑای تھائی چھا دوبائی ماں بسنے پاکستانی ایک پریوار که دین دیکھی نیپال ما چھا را نکہی چارچا ما پنی چھا کاران تپای اوڑای رامل سانگ تھا چھا آیوش سنگھ ٹھاکوری را ایلیزال جمالی کو ٹک ٹک باٹا شروع بھائی کو بریم کہانی آلیزال آیوش کی ایک ویڈیو کسی نے مجھے مینسن کھی کہ ان کی پوری فیملی جو ہے وہ نیپال پہنچ چکی ہے اور ان دونوں کی جو ہے وہ شادی کر دی گئی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آیوش نے اسلام کو بول نہیں کیا تو آلیزال نے اس کے ساتھ شادی کیا تو وہ شادی نہیں ہے وہ نکہ ہوئی نہیں سکتا کسی بھی مسلمان لڑکی کا کسی ہندو لڑکے سے نکہ نہیں ہو سکتا اور ٹھیک اسی طرح کسی ہندو لڑکی کا مسلمان سے نکہ نہیں ہو سکتا یہ سری ہی جو دیکھی کھاسکری پاکستان کا جانتا اور لے ساماجک سنجال ما آئیوش را ایلیجے کو دھرما کو بیشای لائی لیے را نکہی کڑا ٹیپ پانی گھر رہے کچن بانے نیپالی اور لے یہ بیشای ما سوچے کا پانی چھوئی نم چاہ سو نہیں چھوئی نم بندہ پانے لیچے اگر آپ شادی کرنا جاتے گا مسلمان لڑکا اسلام اچھاپ نیکر واتے تو وہ زنا آپ کرتے رہیں گے اور اگر ٹھیک کسی طرح اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ محبت کرتی ہے وہ اسے شادی کا لیتی ہے وہ شادی نہیں ہوتی وہ بھی زنا ہوتا ہے جب تک کہ وہ لڑکا مسلمان نہ ہو جائے ان بائی صاحب کی بات تو سن لی چلو اگلے بائی صاحب کی بات بھی سن لیتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ ایک ویڈیو چل رہی ہے ان دونوں کی ایلیزے کی اور آئیوش کی یہ نیپال کا لڑکا ہے وہ پاکستان کی دوبائی سے اس کی فیملی کے ساتھ اس سے ملنے آئی اور فرنشپ میں آئیوش نے اسے ایک انگوٹھی پینا دی اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شادی کر لی فرنشپ میں پینانا غلط بات نہیں ہے ایسے کئی معاملے ہیں جو ہندووں کے لڑکیاں مسلمانوں سے شادی کر لیے گوری شارو سے کرینا سیف علی خان سے اور کھرن راو آمیر خان سے جب کسی کا مو نہیں کھلا اب یہ دونوں فرنشپ میں انہیں آس تک اپنا نحاب نہیں نکالی یہ ایک بہت اچھی لکیس کی ایک خاصیت ہے اللہ اس کے دل میں ایمان رکھا تب ہی تو یہ کرتی نہ کیسے ایک کنٹری میں آپ رہتے ہو کسی بھی ملک میں کوئی انڈیا سے یا پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے یا نیپال سے کہیں سے بھی ہے اس کنٹری کے ایک قانون ہے آپ نے اس قانون کے مطابق چلنا ہوتا ہے اگر آپ اس قانون سے باہر نکلو گے تو پھر آپ کو سزا ہوگی ٹھیک اسی طرح کہ اسلام میں بھی ایک قانون زابطہ ہے اور جو زابطہ ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا پڑتی ہے اب یہ جو اسلام ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر وزب سے شادی کرے وہاں ونن جا یو بھی ہوئی نا پاپ ہو رائی ہو دیرہی ٹھولو اپراد پنی ہو کیے بزنوائے دا دھارمی مانیتہ لیکن ہمارا یہ تو حق ہے ہم اپنا جو مذہب ہے اس کے بارے میں اپنے بیان بھائیوں کو بتا تو سکتے ہیں اس پہ تو کسی کو کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے علیزہ عیرش کے معاملے میں جو ہے ویڈیو لگائی تو اس پہ لا تعداد کامنٹ یہ بھی آ رہے ہیں کہ شارع خان نے بھی ایک ہندو لڑکی سے شادی کی ہوئی ہے اور صیح علی خان نے بھی جو ہے وہ ایک ہندو لڑکی سے شادی کی ہوئی ہے باقی بھی وہ بہت سارے ایکٹر ہیں جو انہوں نے ایسے عمل کی ہوئے ہیں تو میرے بھائی کہ کوئی ایکٹر ہو دلاکار ہو یا کوئی بھی ہو کوئی اگر وہ دین کے خلاف کوئی کام کرتا ہے باقی ہم نے دین جو ہے وہ صیح علی خان یا عمل خان یا دوسرے جو ایکٹر ہیں سلمان خان ہم نے ان سے نہیں سکھنا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے جو قرآن ہے ان سے سکھنا ہے بلکل صحیح بولا بھائی آئیوس سنگھ ٹھکوری اور ایلی جی جمالی کی شادی کو دور رکھ کے دیکھے تو صحیح بولا میں آپ سے اس بات پہ بلکل صحیح بولا مذہب کی باتیں سلمان شاہرک آمیر اور کسی بھی فیلموں سے ناہی سکھنا ہے مذہب سسکرٹی تو اپنے پوربجو سے اور سببیتا سے سکھنا ہے یہ بات لیبیرل سیکولر دھارمان ریپیکس ہندو کو بھی سکھا دو اور سمجھا دو بھائی نیپال ماں چاہی دھارم کو کورا گرنو انہ نیفیری ترکے گرنو نیپال بھائی را جانے ویتی کئی ایس تای بھائی آل چا گھر ویتر دیش کو دھارم انہ ترکے گرنو دوی جانا کیٹا کیٹی لے بیہے نگر دے نیپالی کیٹا ہندو بھائی کئی کارن تحل کا شروع بھی چاہی گوش مو کس تا چھو تیمی گفاری چھو تیمی کالو چھو ییس تیمی دیکھن چھو اُلتی آکھن چھو اے اوشتا آیوش سنگھ ٹھاکوری را ایلی جے جمالی کو بیہے ہوننو پر ش بننے پاکشکا مسلم شمدائی کا بیکٹیارو پانی ہوننو چا انہی اور لے پہلے پانی دہری بھارتیا مسلم کالاگار اور لے ہندو کیٹیارو بیہے گارے کا تپرا اداران دے کچھ میں جانتا ہوں کہ تمہیں محبت ہے لیکن تمہیں فخر کرنا چاہیے اپنے مسلمان ہونے پر کچھ فولوورز اور شہرت کے لیے کم سے کم اپنے ایمان کے بارے میں سوچ لیتے آخرت کے بارے میں سوچ لیتے نبی کے بارے میں سوچ لیتے تو بول کے روکتے بھئی ہر ایک کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے اس کی فیملی ہے انہیں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے انہیں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے انہوں بھی ان کے ایمان کا لحاظ ہے اس کو بھی اس کے دھرم کا لحاظ ہے یہ دونوں فرنڈ سے خلی آپ یہ مت کرو گی انہوں شادی کر لیے انہوں زندگی گزار رہے انہوں جسو مسلمانوں کا نام بدلام کرے ان دونوں کے کچھ کرنے سے اپنے اسلام کا بال بھی باہا ہونے والا نہیں ہے یاد رکھ لیجے یہ بات ایسے کئی آئے کئی چلے گئے ان کی زندگی ان کو جینے دو ہمارا ایک چھوٹا سا سوال کا جواب آپ دینا بس چلی جانا آج جس مقام پہ وہ بیٹھی ہے جس مقام پہ بیٹھی ہے وہ ایک دن کی آمدنی کتنی آپ کو پتا ہے ایک دن پتا ہوگا صاحب اور اس کی جگہ آپ ہوتی تو کیا کرتی ہوئی سے آپ بھی تو چکٹو پہ کچھ کر رہی ہو نا جتنا اسٹارڈم اور جتنا فیم اور جتنی پبلک سیٹی اس کو ملی ہے اگر آپ کو مل جائے تو آپ بھی یہی کام کرو گی ایک دوسری کوئی نا اس طرح کا تانہ مت مارو گستی رنڈی یا یہ بھڑوا گیری دلہ گیری یہ سب غلط بات ہے کیونکہ آپ کو ملتا نہیں ہے وہ فیم اور اسٹارڈم اس لیے آپ جلتے ہو جلو مت برابری کرو اس کا سمجھ گیا نا جتنے اسٹار بنے بیٹھے ہیں سب گستی ہے اس کی جگہ اگر آپ ہوتی تو ابھی یہی کرتی یہ سسٹم ہے کیا پتا ہے اسی مسلمان ہو جائے جا کے ہمارے جیسے سب میاں بھائی اٹھا کٹھا بن جائے کلمہ پڑھتے ہوئے سنا ہے تم نے اس کو تو اور ایک نیکی اور سباب کا کام ہو جائے بھائی دیکھو اندو مسلمان مت کرو اور فلم مت بناو جب ریالٹی ریال سامنے آئے گا تب دیکھ لینا سمجھ گے نا اس کے گھر والے راجی اس کے گھر والے راجی اس کا بھائی بہن راجی اس کے مادر فادر راجی اور ہم کیا کرے گا کاجی تو اپنی دھول مد با جاؤ بھائی جس کی جو مرجی کرے نا موسیقی